ہی سرینڈز ویلکوم تو ایک انسیٹ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈیپریسیشن ایک لیے یہ پارٹ ٹو ہے پہلا جو انسا پارٹ ہے ہم نے وہ ڈسکس کر چکے ہیں اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیپریسیشن ہوتا کیا ہے اور اس کے جو انسے پہلے دو میتھڈ ہیں ان کو with sold example ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے پہلا لیکچر نہیں سنا یا پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی جو انسا لنک ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں گیون ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے کہ پہلے میں ہم نے کیا کیا دیکھا پہلے لیکچر میں پہلے میں ہم نے دیکھا کہ ڈیپریسیشن ہوتا کیا ہے اس میں اس کی کیا قاضیز ہیں انٹرنل قاضیز کیا ہے ایکسٹرنل قاضیز کیا ہے اور اس کی اپجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں then ہم نے ڈسکس کیا کہ کون سے مین فیکٹرز ہیں جو ان سے ہمارے پاس ہونے چاہیے اگر ہم نے ڈیپریسیشن کو نمیریکلی فینڈ آٹ کرنا ہے then ہمارے پاس آگیا تھا سٹریل لائن میتھڈی اس کو ہم نے نمیریکلی ڈسکس کیا تھا اور then ہم نے ڈیکلائنگ بیلس میتھڈ و ڈیپریسیشن کو ڈسکس کیا اور اس کو ہم نے نمیریکلی اس کی جو انسی اگزیمپل تھی اس کو سولف کیا تھا اور آج کلیکچر ہم کنٹنگو کریں گے سامنوزہ یہ ڈیجٹ میتھڈ و ڈیپریسیشن سے بڑا سیمپل سا میتھڈ ہے اور اس کی اگر ہم یہ تھیوری آپ کے سامنے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پہلا ہم ڈریکلی اس کے جو انسی نمیریکل ہے اس کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سورٹ آٹ ہم لوگوں نے کرنا ہے کس طرح سورف کرنا ہے اس کو یہ ہمارے پاس ہے ایک کمپنی ہے جس نے کمپیوٹر پرچیز کیا ہے یہ وہی اگزیمپل ہے جو اسے ہم نے پچھلی باری میں بھی ڈیسکس کیا ہے مطلب ڈیگلینگ نے اس بیلٹس میتھڈ میں بھی یہ اگزیمپل کو ڈیسکس کیا گیا ہے اس کے اوریجنل کوسٹ 2,000 ڈالر تھی ایسٹی میٹڈ سالویج ویلیو اس کی 175 ڈالر ہے سالویج ویلیو وہ ویلیو ہوتی ہے جب آپ ایک یوسفل لائف ایکیومنٹ کی گزر جاتے ہو اس کے جو بک ویلیو یا مارکٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم سالویج ویلیو کہتے ہیں یا ریزیڈول ویلیو کہتے ہیں اور اس کے یوسفل لائف تھی پانچ سال اس میں بڑا سیمپل ہمارے پاس پانچ سال ہیں ہم نے پانچ سالوں کو ایڈ کر دینا اسی جیس کو سم آف دا ایرز ڈیجٹ میتھڈ کہتے ہیں کہ ایرز ہیں ان کے جو ان سے ڈیجٹ ہیں ان کو سم کر دینا تو کیا کرنا ہے جی ان کو سم کر دینا 1 پلاس 2 پلاس 3 پلاس 4 پلاس 5 تو یہ ہمارے پاس پندرہ آ گیا اگر چھ سال ہوتے تو چھ بھی ایڈ ہو جاتا اور آنسر کیا تھا 21 آتا تو اب ان کی فریکشن ہم لوگوں نے لے لینی ہے ٹھیک ہے ایک فریکشن آگی ہمارے پاس 5 اور 15 دین ہمارے پاس آگی 4 اور 15 دین 3 اور 15 یہ جو ان سے لاسٹ فریکشن ہی یہ سب سے کم ہے کیونکہ 1 اور 15 ایک سمال ڈیجٹ کے اگینسٹ اس پہ ایک بڑا ڈیجٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ان سے یہ والی فریکشن ہے جو ان سے بڑی فریکشن ہے 5 اور 15 ہے یہ یوز ہوئے گی پہلے سال کے لیے 4 اور 15 دوسرے سال کے لیے اور 3 اور 15 تیسرے سال کے لیے مطلب ریورس اوڈر میں یہ یوز ہوئے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا تھا سیم پروسیجر ہے ہمارے پاس بگنگ بک ویلیو کے 2000 ہے تو ہمارے پاس فریکشن آتی ہے 5 اور 15 لیکن یہاں پہ اور ڈیجلائننگ بیلنس میتھڈ میں فرق ہے اگر ہم ڈیجلائننگ بیلنس میتھڈ میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ان سے ڈیجلائننگ ریٹ آتا تھا اس کو ہم بگنگ بک ویلیو جو ان سے اس کی اوریجنل کوس تھی اس سے ملٹی پلائے کرتے تھے اور دن ہماری اینڈنگ بک ویلیو جو ان سے ہوتی تھی وہ اگلے سال کے لیے بگنگ بک ویلیو بن جاتی تھی لیکن جہاں پہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے پاس جو ان سے ٹوٹل ڈیپریسیشن ہوگی ٹھیک ہے مطلب 2000 کا پرچیز کیا تھا 175 اس کی مارکٹ ویلیو تھی آفٹر جوسفل لائف ملٹی پلائے کیا تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 608 ٹھیک ہے 608 ڈالر ٹھیک ہے اس کو اب مائنس کس میں سے کرنا ہے وہ اس کو اس بگنگ بک ویلیو سے مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے اس جو ان سے ٹوٹل ڈیپریسیشن ہے اس کو ہر باری فریکشن کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے اور جو اسے ہمارے پاس اماؤنٹ آئے گی اس کو بگنگ بک ویلیو سے مائنس کر دینا ہے ہمارے پاس 608 آیا ہم نے اس کو مائنس کیا اور ہمارے پاس اینڈنگ بک ویلیو آگی 1391 اچھا یہ ہمارے پاس ہے کیلکولیٹ تا فریکشن فریکشن ہم نے کس طرح کیلکولیٹ کی اور یہ ہمارے پاس ہے فاردہ ایئر ون ایک پہلے سال کے لیے کس طرح ہم نے کیلکولیٹ کیا اس کو اریجنل کوسٹ 2000 سے ایسٹیمیٹی سالویج ویلیو 175 تو ٹوٹل ڈیپریسیشن کیا ہوئی وہ وہاں نے 25 ہوگی 2000 سے 175 نکال دیا تو فریکشن فار ایئر ون کے لیے کونسے فریکشن یوز ہونے تھی وہ 5 اور 15 ہونے تھی جو انسی سب سے بڑی ہے تو کنسپچلی بھی یہ ہوگا سب سے بڑی ہوگی تو ایک اماؤنٹ بھی اس کی ایک آئے گی ایک ہیلدی اماؤنٹ آئے گی اگر چھوٹی ہوتی تو اماؤنٹ بھی بہت کام ہوتی چھوٹی اماؤنٹ اینڈ پہ یوز ہوتی ہے اینڈ پہ جا کے ہوتی ہے کیونکہ پہلے جو انسی سال ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے ڈیپریسیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے جیسے جلدی ڈیپریسیشن کرتی ہے اور اس کی ویلیو جلدی ڈروپ ہوتی ہے تو یہ اس طرح ہم لوگوں نے کلکولیٹ کر دیا نیکس پروسیجر بھی بڑا سیمپل ہے یہ جو انسی اینڈنگ بک ویلیو وہ اگلے سال کے لیے بگنگ بک ویلیو بن گی فریکشن ہمارے پاس ہے فور اوہر ففٹین ہم نے اس کو ملڈی پلے کیا وانے ٹو فائی سے فور ایٹی سکس آگیا ٹھیک ہے اور اس طرح ہم کلکولیٹ کرتے گے اور یہ ساری فریکشن چونکہ پانچ سال کے لیے ہیں تو انڈ پہ جونسا جواب آئے گا ان سب کو اینڈوڈیپریسیشن کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو وان ایٹ ٹو فائی ڈالر ہی آئے گا ٹھیک ہے جونسا ڈیکلائننگ بیلنس میتھڈ میں تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر وہ یہ والی اماؤنٹ اگر وہ نہ بھی آئے انڈ والے سال کے لیے ٹھیک ہے فور ایزمپل وہ وان ٹو وان کی بجائے وان تھرٹی آتا تو ہم نے اس کو وان ٹو وان ہی لکھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ایکیومیٹ اپنی ڈیپریسیشن ویلیو کے سے زیادہ ڈیپریسیشن نہیں ہو سکتا اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں بھی دیکھی اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا نیسٹ ہمارے پاس ہاتھ ہے کمپیریزن آف تھری میتھڈ اگر ہم تھری میتھڈ کو کمپیریزن کریں تینوں میتھڈ میں وان ایٹ ٹو فائی وی ڈیپریسیشن ماؤنٹ ہوگی اگر ہم نے تینوں میتھڈ سمجھ لی ہیں تو آپ کو ایزلی آئیڈیا ہو جائے گا سٹی لین میتھڈ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم نے اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا تو اس کی اگزیمپل ہو تھی ڈیکلائنگ بیلنس میتھڈ میں تو ہم نے اسی طرح ڈسکس کیا سامنوزہ یہ ڈیجر میتھڈ ہم نے بھی ڈسکس کیا سٹی لین میتھڈ بڑا سمپل ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکی ویلیو تھی ٹھیک ہے جی اور وہ پانچ سال کے لیے تھی اور پانچ سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سال کے جون سا وہ ریٹ کیا آئے گا وہ ٹونٹی پرسنڈ ریٹ آئے گا تو ٹونٹی پرسنڈ کو آپ ملٹی پلی جب کریں گے تو آپ کے پاس ڈسکسی فائی ڈولر آئے گا لیکن آپ نے ملٹی پلی کس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے وان ایٹ ٹو فائی سے ٹو تھاؤزنڈ میں سے آپ پانچ سیونٹی فائی نکال دیں گے تو آپ کے پاس آج دے گا وان ایٹ ٹو فائی ڈولر ٹھیک ہے یہ جن سے ٹوٹل ڈیپریشیٹڈ اماؤنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے ٹونٹی پرسنڈ کو ملٹی پلی کرتے جانے اور آپ کے پاس ایک ہی ویلیو آتی جائے گی تھری سکٹی فائی ڈولر تھری سکٹی فائی ڈولر تو یہ تو ہمارا ہو گیا کمپیریزن نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پروڈکشن جونٹ میتھڈ آف ڈیپریشیشن یہ بہتا سیمپل سیمپل سی میتھڈ ہے فور اگزمپل آپ کو بڑی سیمپل سی اگزمپل دوں گا اگر ہمیں گاڑی خرید لیتے ہیں اور اس گاڑی کو اگر چلاتے ہی نہیں ہیں تو اس کی مطلب ڈیپریشیشن جونسی ویلیو ہوگی وہ ایس ایچ نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے مطلب دو کارے ہیں ٹھیک ہے یا دو آٹوموبیل ہیں ایک ہی موڈل کی ہیں ایک ہی سال کی منفیکچر ہے جونسی کنڈیشن وہ بہتر ہو کیونکہ بہت کام مائل چلی ہے جبکہ دوسری کے مائلز بہت زیادہ ہیں تو لازمی بات ہے اس کی جونسی کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہوگی اور اس کے جونسی ڈیپریشیشن اماؤنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوئے گی تو یہ پروڈکشن جونسی مائلز سیم مشین کے لیے کسی بلڈنگ کے لیے یہ اس لیے اپلائی ہوتا ہے کہ اس کا یوز کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم پروڈکشن جونسی میتوڈ آف ڈیپریشیشن کہتے ہیں یہ بہت سیمپل ہم سیدھا اگزیمپل دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹرک ہے ٹھیک ہے اور اس کی جونسی اریجنل کوس ہے وہ وان ایٹ ٹو ہنڈر ڈالر ہے ایٹین ٹو ہنڈر ڈالر ہے ٹھیک ہے ایسٹیمیٹی سالویج ویلی اس کے ٹو ہنڈر ڈالر ہے تو جونسی ٹوٹل ڈیپریشیشن وہ کتنا ہوا سکسٹین تھاؤزن ٹو ہنڈر ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ایسٹیمیٹی سالویج ویلی ہم نے اس میں سے نکال دی اور ہمارے پاس ٹوٹل ڈیپریشیٹی اماؤن سکسٹین ٹو ہنڈر ڈالر آگی اس کی یوسفل لائف کتنی ہے وہ نائنسی تھاؤزن مائل اگر کوئی مشین ہمارے پاس آتی تو میں بھی اس کی سالوں کے اندر ہو یا اس کی جونسے ورکنگ آرز ہے اس کے اندر ہو ٹھیک ہے تو اپ ڈیپریشیشن ریٹ ہم نے کس طرح اس کا فائن کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ کیا ہو ہے اوریجنل کوسٹ ہمارے پاس آتی ہے سالویج ویلی ٹو تھاؤزن ڈالر ہے تو ٹوٹل دیپریشیشن کوسٹ کیا ہوگی ایٹین ایٹین تھاؤزن ڈالر سے ہم نے ٹو تھاؤزن ڈالر مانس کر دیا تو ہمارے پاس سکس ٹو ہنڈ ڈالر آگیا اسٹی کیا تو ہمارے پاس آگیا پوائنٹ وان ایٹ مائل بات یہ ہے کہ اتنے یہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے یہ آٹوموبیل ٹھیک ہے جی اور اتنے یہ چلا ہے ٹھیک ہے اس کی کیونکہ اسی میرے لائف یہ تھی تو ایک مائل چلنے کے لیے اس نے کتنا لیا کتنا ڈالر کا ایک بک بیلیو بکنک بوک بیلیو ہمیشہ وہی ہتی جو ہم نے جب اس کو پرچیز کیا ہوتا جب اوریجنل کوسٹ ہوتی ہے آچھا ڈریون کتنا ہوا ہے اس میں کوئی تعلق نہیں اس کو پورے میں کلکولیٹ کرنے میں جس ہم نے کرنا کہا کہ اس کو ہم نے ملٹی پلائی کر دینا پوانٹ وان ایٹ سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نائن تھازن مائل ڈریون ہو ہے پوانٹ وان ایٹ سے ملٹی پلائی کریں گے تو ہمیں پرس ڈیپریشیشن اماؤنٹ آ جائے گی تو اس کو پوانٹ وان ایٹ ڈیپریشیشن ریٹ سے ملٹی پلائی کیا تو ہمارے پاس سکس ٹو آگیا ڈالر سکسٹین ہندر ڈیپریشیشن آگیا ہمارے پاس اب اس کو اس میں سے مائنس کر دیں گے ڈیپریشیشن میں سے ٹھیک ہے سوری بگنک بک ویلیو میں سے تو ہمارے پاس آگیا سکسٹین تھاؤزن فائن ایٹ ڈالر اب یہ ہماری بگنک بک ویلیو بن گیا نیکس پاری میں کیا کیا جی ٹونٹی تھری تھاؤزن رن کیا دوسرے سال کے لیے پہلے سال میں کم مائل رن کی گاڑی نے دوسرے سال میں زیادہ مائل رن کی دوبارہ اس کو ڈیپریشیشن ریٹ سے ملٹی پلائے کریں گے ہمارے پاس یہ ایڈیو 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 جہاں پہ فائنڈ کیا سیمپل ہے نائن تھاؤزن اسے مائل دریون کی ہیں اس کو ڈیپریشیشن ریٹ کے ساتھ ہم نے ملٹی پلائے کیا تو ہمارے پاس ڈالر آگئے کتنی ڈالر ہوں ڈیپریشیشن ہوں فار دائیر ون کے لیے تو یہ ہمارا جنس پروڈکشن جو بھی ہوتے ہیں مطلب یونٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے یا کوئی بھی ادار ہیں تو ان کی طرف سے ہیں وہ ایک فکس ٹیکس لگا دیتے ہیں سپیشل آئیٹم کے اوپر ٹھیک ہے جی سلوٹ بنا دیتے ہیں کہ اس آئیٹم کے پہلے سال کے لیے اتنا لگے گا دوسری سال کے لئے اس کا یہ ہو گا تیسرے سال کے لئے ہو گیا تو اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی لکھا ہو ہے most plant assets placed in service after 1986 یہ مطلب USA discuss کیا گیا this method is generally referred to as ms e rs ھیک modified accelerated cost recovery system اور اس کی کئی classes ہیں ٹھیک ڈی پہلے ڈسکس کی تھی 2000 ڈالر کا original cost کا printer ہے ان کے پاس 5 سال اس کی life تو ہے اس کے property class آپ نے لکھا ہو ہے وہ پائن سال ہے تو depreciation rate یہ fix ہے یہ department کی طرف سے fix ہے یہ کوئی ہم نے کوئی depreciation rate خود find out نہیں کیا کسی فارمولے کے طیعت کوئی بھی اس طرح نہیں ہے department کی طرف سے پہلے سال کے لئے 20 رکھ ہے آگلے سال کے 30 پھر 19 پر 11 ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے اس میں ہمارے پاس ایک سالویج ویلیو آ جاتی ہے اس کی کیا سالویج ویلیو لیکن یہ اس میتھڈ کے اندر جو سے آپ کی اریجنل کوسٹ ہوتی ہے اس کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس 2000 ڈولر آ رہا ہے پیچھلی جتنی بھی اگزیمپل تھی اس میں ایسا نہیں تھا اس میں مطلب کچھ نا کوئی ایس اماؤنٹ رہ جاتی تھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے مطلب ان کو ایڈ کریں گے تو ان میں ہمیں پتہ چل جائے گا اور اگر ہم پیچھے جائیں اریجنل کو سو 2000 ڈولر تھی لیکن ہمارے پاس جو بھی ڈوٹل ڈالر آئی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ڈیپریشیٹ اماؤٹ ہے اس سے زیادہ وہ ڈیپریشیٹ کری سکتا ہے اس میں کوئی فکس رول نہیں ہے اور یہ بڑا سیمپل سا ہے کہ کس سرہ کلیگلیٹ وائیر تھری کے لیے 2000 ڈالر تھا ٹھیک ہے اس کی جو سی ماؤنٹ تھی اس کو 19.2 جو پرسنٹ تھی اس کی سائل کے لیے جو سلوٹ تھی اس سے ملٹی کیا تو ہمارے پاس 384 ڈالر آگیا تو یہ ہمارے سارے میتھڈ اس میں ڈسکس ہوگئے تو اگر آپ نے پہلے دو جو سی میتھڈ ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو پہلی جو سی ویڈیو ہے پارٹ وان ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں منشن ہوگا تو آپ وہاں پہ جاگے اس کو دیکھ سکنا ہے سو دیٹ وز آل فرم آئی سائٹ تینک یو اور آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کی جیگا تینک یو